بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر عرفات بالنگ کوچ کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر بات کریں ماضی میں تو جس طرح شان ٹیٹ بڑی زبدس اپنی فرائز انجام دے رہے تھے بالنگ کوچ کی حیثیت سے تو اب یاسر عرفات کو باقعدہ طور پر عہدہ ملتا وہاں دکھائی دیا ہے اور اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو بڑا زبدس سٹیپ پاکستانی کرکٹ بورڈ لیتا وہاں دکھائی دیا رہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ینگ بلٹ کو بہت زیادہ سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو لے کر آرہا ان سے بہت کچھ اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو دینے کی فرام کرتا ہوا دکھائی دے گا اگر بات کریں تو محمد سبھی بھی ایک رکن کی حیثیت سے قومی سیلیکشن کومیٹی کے لیے جونئر ٹیم میں منتخب بھی ہو گئے ہیں اور وہ باقیتہ طور پر جونئر جو کھلاڑی ہیں ان کو فاس بولنگ کے اپنے ٹپس دیتے ہوئے دکھائی دیں گے دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے پہلی دفعہ جو ہے نیشنل بلینڈ فوٹبال اینڈ جوڈو چیمپنشپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے دس فروری سے یہ ٹورنمنٹ کا آغاز ہوگا اور اس ٹورنمنٹ میں ہم دیکھیں گے ملک بھر سے کھلاڑی جو ہے شرکت کریں گے اس کے اندر فوٹبال کے میچز بھی ہیں اور جوڈو کے بھی میچز ہیں اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پوگرام میں مدو کیا ہے سلمان الہی صاحب کو جو سی ای او ہیں بینائی ایڈوکیشن فانڈیشن کے اور اس ٹورنمنٹ کو اور اس ایونٹ کو رن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے سلمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ نیشنل چیمپنشپ ہے اور اس میں آپ نے پہلی دفعہ کھلاڑیوں کو ملک بھر کے اندر سے مدو کیا ہے کیا کچھ پریشانی کیونکہ پلانٹ کے لیے تھوڑی سی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ بسارت سے محروم افراد کو لے کر آنا اس ایونٹ کے اندر بڑا اہم رول ہے آپ کا اور جس طرح لے کر آئے ہیں آپ اور پہلی دفعہ نیشنل چیمپنشپ کرا رہے ہیں فوٹبال کی اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈو کوئی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے سب سے بہت بہت شکی ہے سید پچھلے آٹھ سال سے ہم لوگ محنت کر رہے تھے میں فاؤنڈر ہوں پاکستان بلائن سپورٹس فیڈریشن کا اس کے ساتھ ساتھ سی او بینائی ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور پریزیڈنٹ ہوں روٹری کلوب آف کراچی ویجولی ایمپیٹ پرسنز کا تو اس کے توسط سے اس کے ذریعے ہم لوگ یہ ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ پچھلے چھ سال سے جو ہے وہ بچوں کو ڈیفرنٹ سپورٹس پہ ان کو ٹریننگز دے رہے تھے اور ان کے کومیڈیشنز کروا رہے تھے اس میں جوڈو، فوٹبال، آرچری، ایتھلیٹکس، چیس، لڈو ان کے اب لوگ گیمز کروا رہے تھے لیکن صرف ٹریننگز ہو رہی تھی اب باقاعدہ پہلی چیمپینشپ کروانے جا رہے ہیں اس چیمپینشپ کرانے کے دو ہمارے مقاصد ہیں ایک پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اب کومیڈیشنز کی طرف جائیں چیمپینشپ کی طرف جائیں جیسے نومل سپورٹس ہوتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پاکستان ٹیم آناؤنس کرنی ہے پورے تمام ریجن چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کشمیر سے ٹیم یہ آ رہی ہیں تو یہاں سے ہم پاکستان ٹیم آناؤنس کریں گے جو کہ انشاءاللہ پہلی انڈرناشنل سیریز کھیلے گی پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ گیم میں پارٹسپیٹ کر سکے گی جو کہ انشاءاللہ یوکے میں ہو رہے ہیں آگسٹ میں اب جہاں سے آپ نے پریشانی کی بابتہ ہے کہ پریشانی ہے تو یقینی بہت زیادہ ہیں اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ عام طور پہ جو پیرنٹس ہیں وہی ابھی بچوں کو گھر سے باہر نکالنا نہیں چاہتے بلائنڈ بچوں کو ڈرتے ہیں گیمز کھلانا تو یقینی ایک دوسرا بڑا مسئلہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہماری سوسائیٹی یہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ جی بلائنڈ بچا بھی بھار نکل سکتا وہ کرکٹ یا کوئی بھی گیمز کھل سکتا ہے میں خود پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں کھلتا رہا ہوں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں تو یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ کہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں پاکستان سپورٹ بورٹ سے جو ڈریکٹل کوئی فنڈنگ نہیں ہے اولمپک ایسوسیشن سے ہم لوگ کے پاس ان کے لاؤ میں ان کے ایس ایس او پی میں موجود نہیں ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا پاکستانی سپورٹس کا اور پھر اولمپک کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان کے جو رولز ہیں ان کے جو ڈیٹا ہیں ان میں پاکستان نے بنائی کے حوالے سے کوئی بھی سبجیکٹ موجود نہیں لیکن یہی جو ہمارے بلائنڈ کرکٹرز ہیں بلائنڈ دیگر کھلوں میں جو ہے پاکستان کے لیے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیتے ہیں ہم نے دیکھا حالی میں اپنے آرچری کی بات کی تو اس نے پاکستان کی جانب سے سلور میڈل بھی حاصل کیا گولڈ میڈل بھی حاصل کیا پاکستان کے لیے تو پاکستان کے لیے دنیا بھر کے اندر جو اپنا سب زلالی پرچم تو لہرہ رہے ہیں لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ پاکستان اولمپک ایسیویشن اس طرف کیوں نہیں توجہ دے رہی ہے اس کی کیا بیسک وجہ ہے لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان بلائنڈ کے ٹیم سے بھی آلڈی تعلق رہا ہے اور بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو کمپلیٹلی سپورٹ بھی کر رہا ہے فنڈنگ بھی کر رہا ہے ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہا ہے مولل سپورٹ بھی دے رہا ہے جس کی بیس پر ان لوگ ورلڈ کفز جیت کے بھی آ رہے ہیں ورلڈ کفز کھیل بھی رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا آرچیری ایسوسییشن جو ہے وہ بلکل ہے پاکستان بلائنڈ آرچیری ایسوسییشن ہے وہ بھی کہیں سے ریجسٹرٹ نہیں ہے یعنی کہ ریجسٹرٹ تو بلکل ہے مطلب یہ کہیں کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو تو جس کی بیس پر ان کو بھی مشکلات ہیں لیکن بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرہا کے آئے ہیں اور باقی سلبر میڈل جیت کے آئے ہیں دوبائی میں گول میڈل جیت کر آئے ہیں تو اللہ کا کرم ہے ہاں پاکستان سپورٹ بورڈ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکا ہے اب ان کے تمام جو رول ریگولیشنز ہیں اس میں چینجز آ رہی ہیں سندھ علمپک ایسوسییشن کے احمد علی راجپور صاحب کی ہمارے ساتھ اس وقت آن بورڈ ہے اس ایونٹ میں ٹیکنیکلی معاملات ان کی مل رہی ہے تو بس ان کے آہستہ ایسا رول ریگولیشنز میں جو چیز دی ہے وہ والدائن کا کیونکہ والدائن گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو والدائن کو کس طرح آپ اس کو ڈینائی کریں گے کہ والدائن اس طرح اپنے بچوں کو لے کر آئیں کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ والدائن پریشان دکھائی دیتے ہیں اپنے بچوں کو لانا نہیں چاہتے دیکھیں سب سے پہلے چیز ان کو ایکزیمپلز دی جاتی ہیں کہ پہلے جو ہمارے آلیڈی سپورٹس پلیز ہیں ورلڈ کپ ہم لوگ جیتے ہیں جیسے آپ نے آرچی کا نام لیا تو ان کی ویڈیوز یہ تمام چیزیں ان کو تکھائی جاتی ہیں جس سے ان کے اندر موٹیویشن بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہمارا بچہ باہر نکلے گا تو واقعی وہ ملک کا نام بھی روشن کرے گا اور واقعی اس معاشرے کا سوسائیٹی کا بھی کارا میں شہری بن سکتا ہے اچھا موٹیویشن کی آپ نے بات کی تو تھوڑا سا اگر اس طرف ہمیں تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی آپ لوگ کو شاید مختلف ورکشاپ اگر کرا دیں اور اس میں والدین کو مدو کریں تو کیا یہ بیسٹ نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤنڈ بتا جاتا ہوں کہ بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ اس وقت مین کام ہی چار چیزوں پر کر رہی ہے جس میں پہلی چیز ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ان وکیشنل ٹریننگ ہے جہاں پہ تمام جو بچے آ رہے ہیں ان کی باقاعدہ پیرنٹس کو باقاعدہ پروپرلی ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں ان کو آویننس دی جاتی ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان کو تمام چیزیں دی جاری ہیں سیکنڈ لیے ہم سپورٹس پہ کام کر رہے ہیں اور تھرڈ ہم آویننس پہ کام کر رہے ہیں یہ باقاعدہ آویننس پر آمد ہے جو کہ ملٹینیشنل کمپنیز کے لیے بھی بینکنگ سیکٹرز کے لیے گرمنٹ ملازمین کے لیے بھی ہے یونیورسٹی اور کالوجس کے سٹورنٹس کے لیے بھی ہے اور عام عوام کے لیے بھی ہے پیرنٹس کے لیے بھی ہے تو یہ تمام چیزیں ہم آلیڈی کر رہے ہیں اور بالکل ہم اس بات کا اندازہ اس کی باقاعدہ ورکشاپ سیمینارز ہو رہے ہیں ریسنٹ ہی ہم نے ابھی ٹیکنولوجی کا بہت بڑا سیمینار رینج کیا جس میں ہم نے تمام ٹیکنولوجی سے ریلیٹ لوگوں کو بھلایا ان کو بتایا کہ بلائنڈ بچے اس وقت کس طرح ٹیکنولوجی میں آگے آ چکے ہیں کمپیوٹر کمپلیٹلی بلائنڈ بچہ اس وقت ایسے یوز کر سکتا ہے جس طرح آم بچہ یوز کر رہا ہے آڈیو اڈیٹنگ ویب ڈیولپنگ یہ تمام چیزیں بلائنڈ لوگ اس وقت کمپلیٹی کر سکتے ہیں اچھا سلوان صاحب دوہزار سولہ سے لے کر اب تک آپ لوگ دس ایونٹس کرا چکے ہیں نیشنل لیول کی سطح پر یہ آپ کے لیے اب جو ایک بڑا چیلنج ہے فوٹبال اور اس کے ساتھ جیوڈیو تو اس ایونٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی ہمارے بچوں کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا ہمیں اندازہ ہے کہ تھوڑی سی پرفیکشن ہونے میں ابھی ان کو ٹائم لگے گا لیکن ہم پہلا سٹیپ اٹھائیں گے دن بھی تو پرفیکٹ ہوں گے تو دیفنیٹی پرشانیاں ہیں کیونکہ فنڈنگ نہیں ہے کوئی ہمیں پراپر ہمارے پاس اسپانسرز نہیں ہے تو جس کی بیس پر پرابلمز تو ہمیں ہیں لیکن تھینکس ہمیں یہ کہیں یقین ہمیں تھینکس کروں گا نیان آزاباد کا جنہوں نے وینیو دیا اور وہاں پہ تمام ارنجمنٹس ہو رہے ہیں زامن بلڈرز ہمارے ساتھ ہے روٹری کلب ہمارے ساتھ ہے تو دیفنیٹی اس کی بیس پر کسی حد تک تو ہم پوسیبل ہم بنا رہے ہیں اس پورے ایوینڈ کو اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ مزید ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے ٹیکنیکل پارٹنرز ہمارے ساتھ بہت سٹرونگ ہیں جو سندھ اولمپک ایسوسییشن ہے سندھ جوڈو ایسوسییشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ناصر اسمائل فوٹبال اکیڈمی ہمارے ساتھ ہے تو یقین اس کی بیس پر ٹیکنیکلی اور فائننشلی اتنی ہمیں سہولت مل چکی ہیں کہ ہم آئیسا آئیسا یقین اس وینڈ کو کامیاب کرنے میں ہم پوری کردار عطا کریں سلمان علیہ صاحب ہے آپ نے جس طرح نیا ناظبات کا ذکر کیا کوئی اور وینیو آپ کے نظر میں ہے کہ اس جگہ پہ بھی ہمیں اپنے ایوینڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ نیا ناظبات تو بہت بڑا ایریا ہے وہاں پر آپ کے لئے سہولتیں آپ نے خود کہا کہ مہیاں ہوں گی لیکن کچھ ایسے وینیو ضرور ہونے چاہیے جہاں پر یہ کھلاری اپنے آپ کے طور پر پیکٹیس بھی کر سکے ہیں وہاں پر بہت سے کوچز بھی ہیں ان کو ٹریننگ بھی کروائیں لیکن انفورچنٹی اگر میں بات کرتا ہوں تو بلائنڈ لوگوں کے حوالے سے اب تک پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسا انسٹیوٹ یا ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تمام گیمز آبیلیبل ہوں یا گیمز کھیلنے کے لئے ہمارے پاس کورس موجود ہوں لیکن ریسنٹی آئیڈاریو اسکول آف دی بلائنڈ ہے جو کہ نمائی چورنگی کی کراچی میں ہے اور بہت بڑا اسکول ہے بلائنڈ بچوں کے لئے وہاں پر پہلا فوٹبال گراؤنڈ بنائے جو کہ یقینا فوٹبال کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایونڈ میں بھی انشاءاللہ ماں پر میچز رکھیں گے تاکہ اس گراؤنڈ کو بھی دنیا کے سامنے لائے جائے اور بلائنڈ لوگ بھی اسپیسیفک جو بلائنڈ بچوں کے لئے بنایا گراؤنڈ اس پر جو ہے وہ ہم وہاں پر کھیل سکیں اچھا سلمان الہی صاحب یہ جو فوٹبال کا ایونڈ ہونے جا رہا ہے اس میں کتنی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں ملک بھر سے اس پر ذرا ہمائی بتائیں بلکل اس میں ملک بھر سے پانچ ٹیمز میں وہ حصہ لے رہی ہیں اس میں چاروں صوبے ہیں اور ایک کمبائن ٹیم ہے جو کہ فیڈرل کے انڈر آتی ہیں جس میں اسلام آباد کشمیر ان گلگت تو اس کی ایک ٹیم ہے اور باقی چار صوبے ہیں یہ چار ٹیم اس میں ہیں اس میں دس دس پلیئر ہر ریجن سے آ رہے ہیں اچھا اس میں آپ نے تھوڑی سے باتیں کھلانی ہوگی کہ لیے ہیں کیونکہ پورے ملک سے جو ہے پلیئرز اس میں شرکت کر رہے ہیں تو ان کے ٹی اے ڈی اے کے حوالے سے کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ مشکلات سپانسرشپ کے حوالے سے آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح آپ مینیج کر رہے ہیں اس میں ڈیوو سرویس نے ہمیں سپانسر کیا ہم یقین ان اس کے شکر گزار ہیں اور ان کے آنے جانے کا تمام اخراجات یعنی کہ تمام جو ٹیولنگ وہ ہے وہ ڈیوو سرویس نے کیا اور ڈیوو سرویس ہی تمام بچوں کو کراچی لے کر آئے گی اور یہاں سے واقعہ لے کے جائے گی اچھا جوڈو کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ آپ نے جوڈو کا بھی اس ایونٹ کے اندر جو ہے حصہ لینے والے کھلانیوں کو بھی مدوق کیا ہوا تو ان کی حوالے سے کیا ہے یقین ان یہ ایک بڑا زبدست گیم ہے جوڈو اور میں آپ کو بڑی مجدہ بتاؤں کہ اس میں ایک عام بچہ اور ایک بلائنڈ بچہ دونوں بھی کھیل سکتے ہیں اس میں کوئی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بڑا زبدست گیم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلائنڈ بچوں کی جو ہیلدی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ اہم کر رہا ہے گیم یہی سے ہم انشاءاللہ یہ ٹیم اناؤنس کریں گے پاکستان کی اور جو ورلڈ گیمز میں انشاءاللہ اس کو پارٹسپیٹ بھی کریں گے اس میں اچھا اس کے اندر کوچز کا کیا رول ہوگا کس قسم کے کوچز ہوں گے سلمان علی صاحب ادھائی جیسے جب میں فوٹبال کوچ ہیں یہ باقاعدہ انڈرنیشنل سیٹیفائیڈ ہیں فور دہ بلائنڈ پرسنز محمد حسنین جو کہ باولپور سے اسپیشلی آ رہے ہیں اس ایونڈ کے لیے جوڈو کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو سن جوڈو ایسوسییشنز ہیں ان کے جو کوچز جو پچھلے بھی ہماری تمام ٹریننگز اور پریکٹس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہوں گے جو کہ اس کو مکمل طور پر لیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوٹبال اکیڈمی ناصر اسمائل فوٹبال اکیڈمی کے جو اس وقت فاؤنڈر ہیں وہ فوٹبال پلیئر بھی ہیں تو ان کی بھی ہم نے ٹیکنیکل معابنات لے لی ہے تاکہ ہم اس ایونڈ کو پروفیشنل اور پروفیکٹ بنا سکیں اچھا اگر ہم بات کریں چیئر پرسن میڈام سروت نصیم شاہ صاحبہ کا تو بڑا اہم رول بھی اس ایونڈ پر ان کا ہے ان کی حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کو لائف میں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک تو آپ کو یا تو فائننشل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سیپ آپ کو بک اپ کر رہے ہوتے ہیں مورالی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میں سروت نصیم شاہ صاحبہ کا میں بتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ خاتون ہیں جو آ کر مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ سلمان تمہاری بلائن کمیونٹی یہ کر سکتی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ سفر فائننشل سپورٹ ان کی ہے ہی ہے ہی اور ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں ہے اس کے ساتھ ساتھ مورالی سپورٹ اور ہر طرح سے پولٹیکلی کرنی ہو یا آپ کو کسی حوالے سے اویرنس کے حوالے سے کرنی ہو تو یہ مجھ سے زیادہ اویر ہیں یہ انڈرنیشنل ہی ہر چیز کو انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ مجھ سے زیادہ چیزوں کو انڈسٹینڈ بھی کرتی ہیں اور مجھے انڈرنیشنل میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے گائیڈ کرتی ہیں اس کے حساب سے فیلڈ میں چیزوں کو لکھے پلان لکھا اچھا مزید سلمان علیہ صاحب ہے کیا رول اور ادا کرنے جاری ہے آپ کی فانڈیشن کیونکہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کا فخر ہیں آپ لوگ اور یقیناً اس فخر کے ساتھ ہم بھی چاہیں کہ وہ کھلاڑی نکلیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کرے تو اس کے بعد کوئی پلان ہے آپ کا کہ مزید کوئی ایسا ایونٹ کرائیں جس سے پلیئرز نکل کرائیں دو بہت امپورٹن پلان ہے ہمارے اس وقت فانڈیشن کہ جو کہ اسی سال سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں پہلا ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک انڈرنیشنل سیریز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا پورا پلان کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ رمزان کے فوران بات ہی ہوگی اور اس میں ٹرکی ملیشیا اور تھائیلینڈ ان سے ہماری کنفرمیشن ہو بھی گئی ہے ان کو ہم لوگ پاکستان بولوائیں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان کے پہلی سیریز ہوگی جو کہ بلائن کے حوالے سے ہوگی اسی کے فوران بات ہمیں یہ جو ٹیم ہوگی یہ ہمیں ورلڈ گیمز میں لے کے جانے ہیں جو کہ انشاءاللہ یوکے میں ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں لے کے جانے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک پہلی فوٹبال اکیڈمی ہم بنانے جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ ہمارا پورا پلان ہے سیکنڈلی پلان یہ ہے کہ ہم پہلا جو اسلامی آپ کا یہ کیمیش سسٹم سکول ہے بلائنگ بچوں کے لیے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا سیشن انشاءاللہ آگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کا پہلا انگلیش میڈیم سکول ہوگا جو کہ ان بچوں کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے برابر میں عام لوگوں کے برابر میں آکے کھڑا کرے گا بلکل بڑی زبدت بات کہی سلمان علیہ صاحب نے کہ پاکستان کے لیے پہلا اسکول سسٹم ناصف کیا جا رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو بچے ہیں وہ شانہ بشانہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے جس طرح سلمان علیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فٹبال کے حوالے سے جو ایوینڈ کیا جا رہا ہے وہ نئے ناظر بات پہ کھیلا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہم تھوڑے سے فٹبال کے مزید بات کر لیتے ہیں سلمان علیہ صاحب فٹبال میں ہم دیکھیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ پانچ تیمیں شرکت کر رہی ہیں کیا رول اس پہ کیا ہے لاغو ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زبدست آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس حوالے سے ذرا ہمیں رول بھی بتا دیں اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پانچ پلیئر ایک تیم میں ہوتے ہیں صحیح ہے اور اس میں یوں صورتحال ہوتی ہے کہ چار جو پلیئر ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ٹوٹی بلائنڈ ہوتے ہیں جس کو ہم بی ون کیٹیگری کہتے ہیں بی ون کیٹیگری وہ ہوتی جو ٹوٹی بلائنڈ ہوتے ہیں بی ٹو کیٹیگری ہوتی جو تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں تین میٹر تک کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں اور بی تھری کیٹیگری ہوتی ہے جو چھ میٹر تک کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں چار پلیئر جو ہوں گے وہ کمپلیٹلی بی ون ہوں گے اور جو پانچ پلیئر ہوگا وہ آپ کو گول کیپر ہوگا اور یہ سائٹڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ نورمل پرسن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چھٹے پرسن بھی اس میچ میں باہر سے موجود ہوتا ہے کیونکہ گول گائیڈ کہلاتا ہے اور یہ گول کے پیچھے سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بلائنڈ پرسن کو گول نہیں سمجھا رہا کہ کہاں کرنا ہے تو وہ پیچھے سے رہ کے گائیڈ بھی کر سکتا ہے وربلی تو اس طرح تقریباً ان ڈائریکلی چھے پلیئرز ہوتے ہیں جو ایک ٹیم میں پارسیسپیٹ کرتے ہیں اچھے جیوڈو کے کیا رولز ہیں اس میں کیونکہ آپ نے فٹبال کے تو بتا دی ہے جیوڈو کو بھی بتا دیں ناظرین کو اچھے دیکھیں جیوڈو کے رولز میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا وہ بالکل ایک ایکوریٹلی اسی طرح یہ ہوتے ہیں صرف اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ اس میں ویٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ویٹ کے حساب سے جو ہے وہ جیوڈو دیکھا جاتا ہے کہ جو دونوں پلیئرز ہیں ان کی ویٹ کیٹیگریز سیم ہو ایک چیز ہم صرف اس میں اتنا ڈیفرنس ضرور کرتے ہیں کہ ہم ان کو بلائنڈ فولڈ پیناتے ہیں فٹبال میں بھی اور یہاں پہ بھی دونوں کو بلائنڈ فولڈ پیناتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی تھوڑا بہت بھی دیکھ سکتا ہو تو وہ بھی کمپلیٹلی بلائنڈ ہو جائے تاکہ پھر میٹ جو ہے وہ برابری کے بنیاد پر ہو سکے اچھے برابری کی بنیاد پر ہو سکے تھوڑی سے بات ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایڈوکیشن سے بڑا اہم رول ہے جو بسارہ سے محروم افراد ہوتے ہیں ان کا ایڈوکیشن سے تعلق بڑا جڑا ہوا ہوتا ہے تو ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان بچوں کے اندر کمپیوٹر کے جو کلاسز ہوتے ہیں اس کے لیے بنائی ایڈوکیشن فانڈیشن کیا کام کر دی دیکھیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت لیٹیس ٹکنالوجی کے تحت بلائن پرسن بالکل اگزیکلی اسی طریقے سے کمپیوٹر یوز کر سکتا ہے جسنا آپ یہ ایک عام شخص یوز کر رہا ہوتا ہے صرف فرق یہ کہ آپ اسکرین کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کے پاس ایک سوفیر ہے جس کو جو اسکرین ریڈر سوفیر کراتا ہے اسکرین کو ریڈ کر کے میں بتاتا ہے کہ ہم ایکسل پہ کیا لکھ رہے ہیں یا کیا لکھا ہوا ہے ورڈ پہ کیا لکھ رہے ہیں یا کیا لکھا ہوا ہے تو یہ تمام کام بہت ایزلی ممکن ہے بینائی ایجوریشن فاؤنڈیشن ان کو سکھا رہی ہے ان کو بیسک سے لے کے ایم ایس آفیس سے لے کے انٹرینٹ کمیسکیشن سے لے کر یہ تمام چیز ان کو سکھائی جاتی ہے ویب ڈیولپنگ سکھائی جاتی ہے اور اس سے باون بچے ففٹی ٹو بچے اس وقت ملٹائناشنی کمپنیز اور بینکنگ سیکٹر میں ان کو جوب مل چکی ہے اچھا سلمان علیہ صاحب ہے اگر ہم بات کریں اسے ایونٹ کے حوالے سے تو بوئیز اینڈ گرلز کا کوئی ملاب ہے یا نہیں ہے کیونکہ صرف ہم دیکھتے کہ یہ صرف بوئیز کیلئے ایونٹ رکھا گیا ہے حضرت دیکھیں ہم ہر سال دو ایونٹ کرتے ہیں ایک فیمیل سے کرتے ہیں اور ایک میل سے کرتے ہیں لازٹ ویئر ہم نے جو اکٹوبر میں کیا ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہوا تھا اور وہ فیمیلز کا ہوا تھا اس سال بھی ہم انشاءاللہ سپٹیمبر اکٹوبر میں دوبارہ فیمیلز کا کریں گے تو ہر سال ہم دو ایونٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری فیمیلز کو بنکار رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے فیمیلز بھی پورے پاکستان سے بلائی جاتی ہیں ہاں ابھی ان کا ٹریننگ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی وہ لوگ چیمپینشپ پہ نہیں آسکتے لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ دو سال سے ہم ان کی ٹریننگز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ٹریننگ کریں گے اس سال ٹریننگ ان کی کمپریٹ کر کے نیکس سیئر ان کی بھی چیمپینشپ ہوگی اچھا سلمان الہی صاحب خاص کر خواتین کی بات ہو رہی ہے تو خواتین کا زیادہ رجحان جو ہے کوکنگ کی طرف ہوتا ہے کیونکہ بنائی ایڈوکیشن فانڈیشن اس طرف بھی اپنا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے خواتین کے لیے کیا کہیں گے کوکنگ کے حوالے سے بلکل اس وقت بنائی ایڈوکیشن فانڈیشن انڈیبینڈن لیونگ کے نام سے پورام ہم نے ارینج کیا ہوا ہے اور اس میں لڑکیوں کو کوکنگ کلاسس اسٹیٹنگ کلاسس بریل قرآن کلاسس ہی ہم کروا رہے ہیں شروع شروع میں بہت در تھا لڑکیوں کو کم کوکنگ کیسے کر سکتے ہیں جلنے کا در یہ ہے در وہ در اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو اورینٹیشن سے آغاز کیا کہ سبزی کیا ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کہ شیپ کیا ہوتی ہے فروٹس کیسے ہوتے ہیں کس شیپ کیا ہوتے ہیں آئیسا آئیسا ہم ان کو روٹیوں پہ لے کر آئے روٹیا بنائی اور اب ان کو کھانے پڑے کے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ کھانا بنائیں گے اور بیس بنائیں گے انشاءاللہ اچھا سلمان صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے خواتین کو لے کر آنا اس فیلڈ پر دیکھیں خواتین کے لیے میں ڈبل مسئلے ہوتے ہیں سب پہلے مسئلہ تو یقینا یہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتایا کہ بلائن بچوں کو گھر سے باہر نکالنا یا ان کے پیرنٹس ہی نکلنے نہیں دیتے اور دوسرا خواتین کا مسئلہ سیفٹی کا بھی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے جو تمام اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہر پلاس میں ہر جگہ پہ کیمراز لگائے تاکہ ان کی مکمل طور پر سیکیورٹی سیفٹی ممکن ہو پائے پھر دوسری چیز ہم نے کام یہ کیا کہ جو بچیاں وینز میں آ رہی ہیں ان وینز میں بھی کیمراز لگے ہوئے اور ان کی وین کی ٹریکنگ جو ہے ان کی جو ایپ ہے وہ پیرنٹس خود اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کی وینز کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں تو یہ تمام سیفٹی کو ہم نے پوسیبل بنایا جس سے کسی حد تک جو پیرنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ایزی ہوتے جا رہے ہیں اور وہوں پہ بروسہ کرتے جا رہے ہیں اچھا سلمانی علیہ صاحب آپ کیونکہ روٹری کلب سے بھی منسلک ہیں ہم دیکھتے ہیں روٹری کلب بھی ابھی سپورٹس کو شانہ بشانہ اپنے ایونٹس میں بنا بھی رہا ہے مختلف ایونٹس میں کرواتا ہوا دیکھائی دیا ہم نے لازٹ ٹائم جو ہے ہم نے دیکھا ہے کے بیچ ٹینس چیمپنشپ بھی انہوں نے کرائی مختلف ایونٹس بھی کروا رہے ہیں اپنا رول بھی ادا کر رہے ہیں یہ روٹری کلب ہے آپ ان سے منسلک بھی ہے کیا کہیں گے روٹری کلب کے حوالے سے بھی دیکھیں روٹری کلب نے نیشنل ارگنائزیشن ہے اور ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جو ہر فیلڈ میں سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہی ہے تو یقینا یہ بہت بڑی کامیادی ہے کہ مجھے جو ہے وہ منسلک کیا گیا مجھے اٹیچ کیا گیا ایک ایسی ارگنائزیشن سے جہاں پر لوگ کبھی ڈسیبیلیٹی کے حوالے سے بلائن لوگ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے تو آرسی کے ایوینیو روٹری کلب اور کراچی ایوینیو نے مجھے اٹیچ کیا اور اب ریسنٹ ہی ہم نے اپنا ایک کلب بنایا ہے جس میں جو کہ آرسی کے ویجولی امپیڈ پرسنس کے حوالے سے بنایا ہے تو فرانیسہ صاحب ہیں اس کے بعد آفتاب امام صاحب ان کے ڈسٹرک گورنر تھے جو نے انہیں بہت زیادہ سپورٹ کری اور کنٹینیوسلی ہمارے ایوینٹ سے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی سپورٹ کریں گے اچھا ہر دفعہ کسی نہ کسی کی سپورٹ ضرور ہوتی ہے لیکن آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہر گیمز کو چلانے کیلئے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گیمز کیلئے سپونسرشپ کا آنا بڑا دشوار ہوتا ہے آپ لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں اسی ایوینٹ کیلئے جو ہے سپونسرشپ لانے میں لیکن یقین پرابلم ہوتی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمیٹمنٹ کر کے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو یہ پرابلم سو ہمیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہماری اس ایوینٹ میں بھی رہ گئی ہیں صحیح لیکن بس اللہ سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا ساتھ دے اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دیفنیٹلی وہ آئیں اور جو سپونسرز ہیں وہ ہمیں ملیں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک طرف تو ہم لوگ بھی تیار ہوں گے سوسائٹی کا کارامہ شہری بن سکیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم پاکستان ڈیمن نام روشن کریں گے اور آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے یا آپ لوگوں کی جو سپونسرشپ ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ لگے گی جو جس قوم کو جس کمیونٹی کو بھی آج تک کبھی باہر نہیں نکالا گیا اچھا سلمان الہی صاحب ہے جس طرح نیشن چیمپنشپ کی یہ والی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ہم نے دو بینیوں آپ نے بتایا تھے ایک جہاں پر باقیدہ طور پر نیا نازبات پہ یہ ایونٹ کھیلا جائے گا جبکہ دوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ نمائش پہ کوئی ایسا فٹبال گراؤنڈ ہے بنائی کے حوالے سے بنائیں گے جہاں پر وہ پلیئرز باقیدہ طور پر جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں اگر ہم عام دنوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ان پلیئرز کے لئے کوئی ایک مستقل جو وہ جگہ ہے وہ منسر کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو پلیئرز ہیں وہ باقیدہ جو طور پر ہم وہاں پر جا کے فرننگ کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کی پہلی فٹبال ایک ملنے اکیڈمی یا گراؤنڈ جو ہے وہ بنا ہے آئی جاریو سکول میں جو کی نمائش چورنگی میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی بات ہے تو ہم بالکل نیا نازبات کے ساتھ ساتھ ہم یہاں بھی ایک لیگ میچز رکھیں گے انشاءاللہ وطالہ باقی ہماری ان سے کنورسیشن چل رہی ہے کہ باقیدہ اس کو ایکیڈمی بنایا جائے اور تاکہ عام بہار سے بچہ بھی آکے وہاں پر سیکھ سکے ابھی تک یقینا یہ مکمل طور پر اوپن نہیں ہوا ہے لیکن انشاءاللہ ہماری ان سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس کو باقیدہ پہلی فٹبال ایکیڈمی بنایا جائے بالکل باقیدہ فٹبال ایکیڈمی بنائی جائے بنائی جائے تو اس حوالے سے تو ہم نے کافی باتیں کی ہیں سلمان علیہ صاحب سے ہمارے ساتھی موجود ہیں سلمان علیہ صاحب اور تھوڑی سی بات ہم کرکٹ کے حوالے سے جس طرح کر رہے تھے یاسر عرفات کے حوالے سے کہ انہیں بالنگ کوچ بنا دیا گیا ہے تو اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ جعفر حسین صاحب نے جعفر حسین صاحب سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے یاسر عرفات کو پاکستان کے بالنگ کوچ کی حیثیت سے نامزت کر دیا گیا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کیونکہ اب یک بلیٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ یک بلیٹ کو جو ہے شاہد آفریتی کے بعد لاتا رہ رہا ہے اگر محمد سمی کی بات کریں عامی نظیر کی بات کریں کامران اکمل کی بات کریں تو یک بلیٹ بہا زیادہ آتا ہوا دکھائی دیرہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر لیکن یہ ایک اچھا تجربہ ہے میرے خیال میں ایک پلیننگ بہت اچھی کی گئی ہے جس میں سب سے پہلے شاہد آفریتی کو لائے کے خدمات دے گئی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو بتائے حارون رشید بڑے ایکسپیرینس ایبل جو ہے وہ وہ ہیں اپنے سنیکٹر ہیں تو ان کی رہنمائی میں یہ جو سیلیکشن کمیٹو بنی ہے میرے خلال میں یہ زیادہ بہتر ہے ہوگی اور نامران اکمل کو لانا ان کے ساتھ محمد قلی کو لانا اور ان کے ساتھ بہت سارے اپنے سیلیئرز کو لانا جو کہ دومستک اسٹریکچر اور خاص طور پر حالی میں جو ہے جنہوں نے پرکٹ چھیلے یہ ایکس کا ایمیج جائے گا پوری دنیا میں کے نوجوان لوگ بھی جس میں شامل ہیں اور خاص طور پر یاسر اسفاد پہ ہوا بات کر رہے ہیں ایسے ہمارے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمر گل ان کو لیا جائے گا لیکن یاسر عرفات بھی کوئی بری چوائس نہیں ہے میرے خلال میں عمر گل ہوتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ عمر گل کی آپ کو پتا ہے کہ پہی فجوہات انہوں نے جو آئی ہیں پاکستان ان کو عمر گل بڑا چی چوائس ہوتے تھے لیکن اچھا تجربہ ہوگا یاسر عرفات کی صورت پاکستان کو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس دو بالنگ آرنڈر موجود ہیں اگر دیکھیں تو ہم ہے فہیم عشرف کے ساتھ وسیم جولیر اور یاسر عرفات خود ہے بالنگ آرنڈر تو ہمارے پاس سوائے دو کے کوئی ایسا ڈومیسٹک میں پیلئر نظر نہیں آرہا ہے جو بالنگ آرنڈر کے طور پر فاغ بالنگ آرنڈر کے طور پر سامنے ہے یاسر عرفات کتنی ہیلپ آٹ کریں گے ڈومیسٹک کرکٹ پہ جا کر اگر آپ شان ٹیٹ کو لاکھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بوری چوائس نہیں تھے کہ آپ کو آکیب جاوید بھی بہت اچھے کوچنگ آپ کو بتا ہے لاہور کلانڈر کی ڈائریکٹر آپریشنز بھی ہیں اور لاہور کلانڈر کے کوچ بھی ہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر چوائس بھی ہو سکتی تھی آکیب جاوید کے لیکن جو کیونکہ اگر عمر گل کے جو بات چل رہی تھی کافی عرصے سے فبروں کی زینے بھی بنے ویسے عمر گل کا انہوں نے افغانستان کے خلاف بھی کوچنگ کی اور بہت جارے ایسے جسرہ بات کریں کہ آل راونڈر کے شعبے میں آل راونڈر کے شعبے میں ایک اچھی کیوائز ہے لیکن ہمارے کومی چین میں کوئی ایسا آل راونڈر ہے ہی نہیں بلہا بہنم اشتاکر میں باہے باہے جوہنا کھلایا گیا ہے کبھی میں اس میں چاہ سوئے اس میں نہیں ملا اس کے علاوہ جوہنا حسن علی جو کہ آل راونڈر کے سورت پر سامیاد جو بھی اپنے پرکارمنس سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں کبھی ان کو بہتا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو میرا خواہم میں یہاں پھر آل راونڈر تھے لیکن اب ان کا کوچنگ سکنس کیسے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان کی طرف سے فاس بولر محمد سبھی بھی جو ہے اب قومی سیلیکشن کومیٹی کے جونئر کے منتخب ہو گئے روکند کی حیثیت سے کام کریں گے محمد سبھی پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیپ کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں کیا کہیں گے محمد سبھی کے حوالے سے بلکل ہمیں کوئی پرابلم ضرور ہے مسٹیک ہو رہی ہے خاص کر جعفر حسین سے تو مزید بات کر لیتے سلیم علیہی صاحب سے اس ایونٹ سے کے حوالے سے جو پہلی نیشنل بلائنڈ فٹبال اینڈ جوڈو چیپنشپ ہو رہی ہے ایرینج کرنے میں کتنا مسئلہ ہوا ہے خاص کر سلیم علیہی صاحب کیونکہ پورے پاکستان سے جب آپ نے پلیئرز بلانے ہیں تو وہاں پر مختلف پرائز رکھے گئے تھے کہ وہاں سے ان پلیئرز کو بلانا ہے اس میں دیکھیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جو پچھلے دو سال تین سال میں کنٹینیوسلی بچوں کی ٹریننگ کروائی ہے تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے انہی بچوں میں اسے سیلیکشن کی ہے دوسری چیز کہ ہر ریجن میں باقاعدہ کیمس لگیں اور باقاعدہ وہاں پر ان کی جو ہمارے ہر ریجن میں ڈائریکٹرز ہیں کمیٹی ہے جنہوں نے وہاں پر پریکٹس کر دوران ان بچوں کی سیلیکشن کی ہے صحیح ہے تو اس طرح یہ سیلیکشن ہو کہ یہاں پر یہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ ان کے ایونٹس ہوں گے باقاعدہ باقی یقینا دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو کراچی میں پرابلم آتی ہے کہ ہمارے پر کوئی پراپر لی ہمارے لی اسپیسیفک گراؤنز ہیں ہی نہیں تو ہمیں گراؤنز کی سیلیکشن کرنے میں آسانی نہیں ہوتی بہت مشکل ہوتی ہے پھر بچوں کی اکومیڈیشن کے لیے کراچی میں کوئی پراپر ہوسٹل نہیں ہے تو وہ ہمیں سیکنڈ پرابلم اٹھانی پڑتی ہے تو یہ پرابلم تو ہیں لیکن یہ خیلن ہار نہیں ماننی آگے بڑھنا انشاءاللہ اچھا ہار نہیں ماننی آگے بڑھنا ہے تھوڑے دیر پہلے آپ ورلڈ بلائنڈ گیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ اپنے ہار نہیں ماننی ہے تو اس کے لیے کیا تیاری کریں گے دیکھیں پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن جس کا میں فاؤنڈر بھی ہوں وہ اس وقت ریجسٹرڈ ہے انڈرنیشنل بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن سے رائٹ تو انڈرنیشنل بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کی جانب سے تقریباً بارہ گیمز ہیں جو بلائنڈ پرسننز کیلئے کھیرے جاتے ہیں صحیح ہے اور اس دفعہ ورلڈ کیمز یوکے میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ تو اس میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنی فوٹبال کی ٹیم لے کے جائیں اور جوڈو کے پلیئرز لے کے جائیں اور آرچری لے کے جائیں یہ تین ہمارے پاس ٹیمز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اس سلسلے میں آرلیٹی دسکشنز ہماری مختلف شروع ہو گئی یہ سپانسرز سے کہ ہم نہ صرف ان کی یہاں پر ٹریننگ کروائیں کیمز لگا کے بلکہ بیسٹ بنا کے ان کو میکسیمم پالش کر کے انشاءاللہ ان کو لے بلکہ میں آپ کو بتا ہوں جوڈو اور آرچری اس کے بارے میں ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرمیشنز ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے میڈلز لے کر آئیں گے اچھا آرچری کی حوالے سے تھوڑے دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی سلور اور گولڈ کی تو کیا کہیں گے بڑا زبدست ہے کام ہے آرچری میں بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان کی سبز لالی پرچم کو یہ افراد جو ہے جا کر پاکستان کیلئے سلور اور گولڈ میڈل جیت کر آ رہے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے ان پر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کہیں پر مسٹیک ضرور ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ کی اگر پاکستان اسپورٹ بورڈ تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کھلانیوں کے لیے تو شاید اس سے زیادہ کھلانی کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاید اب دک مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ غلطی شاید کسی کی بھی نہیں ہے ایکچولی لوگوں کو شعوری نہیں تھا بلائن لوگ بھی آگے آسکتے ہیں یا وہ لوگ بھی کھیل سکتے ہیں دیکھیں کرکٹ بلائن کو کھیلتے تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو ایکسپٹ بھی کیا ان کو فنڈنگ بھی کی تو اب پاکستان اسپورٹ بورڈ بھی اب میرے خیال ہے کہ آویر ہوا ہے جاکہ تھوڑا سا لیٹ آویر ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بھی کوئی ایسے ایونٹس کرا کہ ان کو دکھایا نہیں تھا تو اب یہ میرے خیال ہے کہ وہ بھی آویر ہو رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ضرور سپورٹ کریں اچھے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ہود بھی کرکٹر رہ چکے ہیں تو کرکٹر کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہم نے دیکھا کرکٹ میں سپانسرشپ بھی آ جاتے ہیں کھلانیوں کی ہیلپ آوٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن دیگر کھیلوں پر شاہد بسارہ سے محروم افراد کیلئے پرابلمز آتی ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر صرف چان کرکٹ کا ہی رہ گیا ہے دیکھیں ایک بات بہت سمپل ہے کہ جو چیز مستقل اس کو گلامر دے کے کمرشل دے کے اس کو یقیناً بار بار ارینج کیا جائے گا تو لوگ آٹومیٹکلی اس طرف مانوس ہو جائیں گے اب آرچری کا بھی زندگی میں آپ نے کوئی ایونڈ یا کوئی خبر ٹی وی پر سنی ہے سنی ہی نہیں ہے جوڑوں کے بارے میں کوئی نہیں سنتا تو جب ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرف مائل نہیں ہوتے تو اسپانسر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اس کو دیکھنے کتنی لوگ آ رہے ہیں اسپانسر یہ دیکھتا ہے کہ جو ٹی وی پر خبر چلے گی اس کو دیکھیں گے کتنے لوگ لیکن جب لوگ اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر اسپانسر پیچھا جاتا ہے تو یہ وہ ریزن اچھا ریزن کی آپ نے بات کر دی تو نیشنل ایونڈ آپ کرانے جا رہے ہیں اس کے لئے کوئی مائل رکھا ہے آپ نے دیکھیں بہت سمپل چیز ہے بہت میں نے اس کے لئے آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارے اسپانسرز وہ یہ ٹی وی چینلز اور اخبار کے جو ریپورٹرز ہیں وہی ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ ایکسپوزر دیں گے تو اسپانسرز آئیں گے امپورٹنٹ بات ہی ہے باقی یہ کہ ہمیں اس گیم کو میکسیمم مارکٹنگ پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں بھی اور لوگ آویر آوینیس بھی لوگوں کو ہو اور ان بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہو بالکل حوصلہ افضائی بھی ہوتی بھی نظر آئے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر دیگر گیمز کی بات کی جائے اس میں تو ہم بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ اگر ان کے لئے بھی کوئی اسپورٹس فیسٹیول ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اسپورٹس فیسٹیول کا ہی نکات کیا جاتا ہے مختلف گیمز رکھے جاتے ہیں اگر بنائی فانڈیشن ایجوکیشن بھی کوئی ایسا کردار اپنا آدھا کرے ان کے لئے بھی کوئی اسپورٹس گالا منعقد کرے تو شاید کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ بارہ گیمز بسارہ سے محروم افراد کیلئے کھیلے جاتے ہیں تو شاید یہ زیادہ بینفٹ نہیں ہوگا بلکل ایسا یہ ہے دیکھیں یہ چیز جب پوسیبل ہے کہ یا تو گرمنٹ آپ کے ساتھ ہو یا جب پوسیبل ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بڑے سپانسرز آپ کے ساتھ ہوں یقینا صرف میرے لیے یا میرے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ چند ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر یقینا یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جسا میں نے آپ سے ارس کیا کہ ہم ہر سال دو بڑے فیسٹیبلز کرواتے ہیں ایک میلز کے لیے ایک فی میلز کے لیے جتنا ہماری استطاعت ہوتی ہے جتنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے ہم کرواتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بچوں کو آنے جانے ان کے کھانے پینے ان کی رہائش ان کے جولی فارم ان کے ایکیپمنٹ تمام چیز ہوگا خیال بینہ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور پاکستان بلائنڈ سپورٹ فیڈریشن رکھتی ہے سبھی تو ہم اللہ کا شکر ارسال کرواتے ہیں ہاں اور بڑے لیویل پر ضرورت ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یقین ان گرمنٹ ہمارے ساتھ آکے جوائن کرے پاکستان سپورٹ بورڈ ہمارے ساتھ آئے انمپک ایسوسیشنز ہمارے ساتھ آئے تو انشاءاللہ لازمی ہوگا انشاءاللہ ہماری بھی دعائی کے لازمی ہو ایک دفعہ پھر ہمیں سپورٹس آنیلسٹ جعفر حسین نے ٹیلی فول لائن پر جوائن کر لیا ہے جعفر حسین سے بات کرتے ہیں جس طرح بات ہو رہی تھی یاسیر عرفات کے حوالے سے پھر محمد سمی پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک بھی ہیں سیلیکشن کومیٹی جنلیر میں اپنے رکن کے ایسے سے کام کریں گے کیا کہیں گے محمد سمی کی حوالے سے محمد سمی کاکتی ارسے سے جنہاں اپنا رول آدھا کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کوچنگ کوٹس سے مختلف کی ہیں تو یاسیر عرفات کی جگہ اگر بہت سارے ایسے اوپسنس تھے جن پہ نظر کانے کی ضرورت تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باجستان میں سفارشی کلچر ہے تو کسنا کو یہاں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سفارش لے کر یاسیر عرفات جہانا وہ ایکزم سے آگے ہیں سپرائزنگ پیٹیز لے کر وہ آئے ہیں تو اس سے پہلے ہم دلیسٹی خرکیٹر جب کمیستان کے رہتے ہیں کتنے کراکی رہتے ہیں بلکل کوئی پرابلم ضرور ٹیکنیکلی طور پر جو ہے جعفر حسین سے ہوتی نظر آئے کہ ان کی آواز بلکل صاف واضح طور پر نہیں آرہی ہے ہمارے تو سلیم الہی کے پاس واپس آتا ہے سلیم الہی صاحب سلمان الہی صاحب آپ باقعدہ طور پر جس طرح کام کر رہے ہیں اور مزید جو آپ کا ایم ہے وہ پاکستان سے خاص کر آپ نے کہا کہ آرشری سے پلیئر نکالنا ہے فوٹبال سے پلیئر نکالنا ہے جوڈو سے پلیئر نکالنا ہے ان پلیئرز کو جو ہے ورلڈ بلینڈ ہے جو گیمز منعقید ہوں گے اس میں لے کر جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا آپ نے رکھا ہے کیس طرح آپ کام کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کے ایک سلیکشن کمیٹی بنائی ہے جو کہ ناشنل سلیکشن کمیٹی ہے پاکستان کی پہلی سلیکشن کمیٹی ہے جو کہ باقاعدہ اس ایونٹ میں ان بچوں کو سلیک کرے گی ان بچوں کو چیک کرے گی اب چیک کرنے بھی ہم نے کچھ ٹائٹیریاز بنائے ہیں جیسے ملسانگر طور پر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے ریجن میں پریکٹس کرنے کی کچھ تھوڑی بہت بھی فیسلیٹی لازمی ہو دوسری چیز کی اس کی فٹنس کی کیا انکرنیشن ہے تیسری چیز ہے کہ کمپنی سے بھی ہم لوگ یقین ان کانٹیکٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ورلڈ گیمز میں کیونکہ ورلڈ گیمز میں جانے کے لیے ایک پلیئر پہ تقریباً دس لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے صحیح ہے تو ایک بڑی رقم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دس لاکھ روپے ایک پلیئر پہ اگر متقس کیے جائیں گے اور بہت آسانی آپ کو مہیا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پانسر تو بہت جلدی بیک پہ چلے جاتے ہیں لیکن تین ٹیمز ہم نے کہا کہ فوٹبال جوڈو اور آٹسی ہم لوگ لے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ریجن پلازا کے ایم ڈی ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں کنفرمیشن ایک ٹیم کی دے رہی ہے کہ ایک ٹیم وہ سپانسر کر رہی ہے اچھا ایسے کتنے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو بہ آسانی آپ لوگ جا سکتے ہیں کوئی ایسے آپ کی کمیٹی کام کر رہی ہے کہ بہ آسانی سپانسر شیپ آپ لوگوں کے لیے آ جائے بلکل اس میں میرے ہمارے ڈائریکٹرز ہیں باقاعدہ ہمارے ڈائریکٹر ایونٹ ہیں اس میں ہمارے انتیاز شیخ صاحب جو کہ سندھولمپک ایسوسیشن کے وائس پریزنٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل مقصود صاحب میں ہمارے میڈم نغمہ ہیں یہ لوگ ہیں جو کہ اسپیشلی کام کر رہے ہیں تمام اسپانسرز سے کنیکشن میں اسپانسرز لانے میں مارکٹنگ میں اس میں مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا علمیہ ہمارے ملک کا سلمان علیہ صاحب ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا پلئر سے دنیا بھر کے اندر اگر سب زلالی پرچم لہرہ کر آتا ہے تو وہ عزت شہد پاکستان کے اندر ان کھلالیوں کو نہیں ملتی ہم نے دیکھا جس طرح آپ تھوڑے در پہلے پاتھ ہو رہی تھی آرچری کے حوالے سے گولڈ میڈل اور سلور میڈل پاکستان کے لئے لائے گیا لیکن کوئی پذرائی نہیں ملی کیا سمجھتے ہیں اس میں میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر سکتا تھا لیکن میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا آپ میڈیا کو بھی دے سکتے ہیں شاید اس پہ دیکھیں میں صرف اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایکچولی ہمارا میڈیا ہو یا ہمارے پولیٹیکل لوگوں وہ اس وقت لڑائی میں بصروف ہیں تو ان کے پاس نہ تو میڈیا کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اچھی ایکٹیوٹیز کو ہماری کامیابیوں کو دکھا سکے اور نہ ہی شاید ہمارے سیاسی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی لڑائیوں سے ہٹ کے اس رف دیکھ سکتے ہیں لیکن فیڈریشن تو اپنا روح لدہ کر سکتی تھی نا سیر دیکھیں پاکستان سپورٹ بورڈ کیا اولمپکس کی ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ آج تک کبھی بھی ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ آج تک اس طرح ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو انفرشنیٹ ہی ہماری ناکامی کہہ لیں یا بری بات ہے باقی میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کیا کہیں گے کیا پیغام دیں گے پھر میں اس میں یہ کہوں گا دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ آپ ہر چینل کو ہر چینل کو لازمی ہے کہ وہ ایک سیکمنٹ جو کہ کامیابی کے حوالے سے صرف کامیاب لوگ نہیں ملک میں کیا کامیابیاں ہو رہی ہیں اس کامیابیوں کے حوالے سے دن کا ایک گھنٹہ ضرور مقتص کریں اگزیکلی سی طریقے سے پاکستان سپورٹ بورڈ یا اولمپکس کو یہ لازمی طور پر کرنا ہوگا کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے گیم کا بھی بچہ گیا ہو اور وہ اگر جیت کیا آیا ہے ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ وومنز جو ہیں وہ فوٹبال کی ٹیمز جو ہیں وہ جیت رہی ہیں صحیح ہے تو اس طرح کے لوگوں کو چاہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کر کے آ رہے ہیں ان کو اپریسیٹ کرنی چاہیے اگر اپریسیٹ کریں گے تو یہ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور میرا خیال ہے دوسرے سپانسر بھی سامنے آئیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپانسر تو شاید صرف جیت کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہت سے پلیئرز کو سپانسرشپ ملی لیکن وہ پلیئرز خاطرخواہ کار کر دیں گے نہیں دکھا سکے نیکسٹ ٹائم وہ سپانسر جو ہے بیک پہ چلا جاتا ہے کھلاری وہی کے مہی رہ جاتے ہیں ان کھلاریوں کو جو آگے موقعیں ملنے چاہیے تھے وہ بھی بیک پہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی محنت ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ محنت بہت زیادہ کرتے تھے جب وہ مائیسوی کی طرف چلا جاتے تھے تو کھیل کو بھی خیر بات کہہ دیتے ہیں تو ایسا کوئی پلیئرز آپ کی نظر میں گزرا ہے کیونکہ بسارہ سے محروم محفرات کے لئے آپ کام کرتے ہیں کیونکہ اگر اس میں سے اگر کوئی پلیئر ایک بھی چلا گیا تو یہ شاید ہمارے ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوگا ریسنٹ ہی اگر کوئی بتاؤں جوڈو کا پلیئر ہے ہمارا محمد آسد صحیح ہے یہ ایک ایسا پلیئر ہے کہ ایک انڈی نیشنل جائے گا تو وہ لازمی طور پر جیت کر آئے گا اس کی ساتھ ایک اور لڑکی تھی رشنا یہ دو ایسے پلیئر سے جو لازمی طور پر جوڈو میں گول میڈل حاصل کر کے آسکتے ہیں رشنا نے بہت جگہ پلائی کیا لیکن اس سے سپانسرشپ نہیں ملی اور ریسنٹ ہی اس نے خیر بات کہہ دیا اس نے کہا میں نہیں آپ کھیلوں گا تو ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا کیا کردار آدھا کیا اس میں بنائی ایجوکیشن فانڈیشن نے لیکن جس سے میں نے آپ سے ارس کیا کہ یہ پہلی جو ہم چیمپینشپ کرانے جا رہے ہیں اس میں کرانے کا مقصد ہی آئی ہے تاکہ ہم پہلے تو انڈینیشنل ٹیم پاکستان کی انڈینیشنل ٹیم ہم اناؤنس کر سکے اور ہمارے پس ٹیم موجود ہو پھر ہم فوری طور پر ہم پلان کر رہے ہیں کہ انڈینیشنل ٹیم پاکستان بلائیں تاکہ بلائیں پاکستان میں اوینیس بھی آئے گی اور یہ بچے کی یہ ٹیم بنے گی ہم ان کو پریکٹس بھی کرا سکیں گے کرکٹ میں تو ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس طرح آپ کا جذبہ بڑا امپورڈنٹ رول ادا کر رہے ہیں آپ خود چاہ رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے جو کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ رہے ہیں پاکستان کے مختلف جو بلائنڈ ہے بسارہ سے محروم افراد ہیں ان کے خلاف میچز بھی کھیلیں کیونکہ بارہ اگر گیمز آپ لوگ کھیل لیں تو اگر بارہ ممالک کے ٹیمیں بھی آ جائیں اور ہر ایک کوئی جو ہے ایک ایک گیم کو پرموڈ کرتا رہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہو دکھائی دے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلائنڈ کمیونٹی کا بہت بڑا ایک خاصہ ہے کہ جس زمانے میں آپ کا کرکٹ بند تھا ملک میں پابندیاں تھی اس وقت پاکستان میں ورلڈ کپ بھی ہوا ہے اور اس وقت پاکستان میں تمام انڈرنیشنل گیمز بھی ہوا ہیں صحیح تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت بھی یقیناً بے شک کہ کرکٹ آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن ریسنٹی جب ہم پاکستان کی فوٹبال یعنی کہ انڈرنیشنلی فوٹبال ٹیم پاکستان بولائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ جہاں عام لوگ کی فوٹبال کی پاکستان کی پرافر ٹیم نہیں ہے اس وقت ہماری فوٹبال ٹیم انشاءاللہ انڈرنیشنل میچز یہاں کھیلے گا بلکہ انڈرنیشنل میچز کھیلتی بھی ضرور دکھائے دے گی سلمان الہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات